موسیقی عمر رشید صاحب عمر حرون صاحب یہ تینوں بھارتی جنتہ پارٹی کے بہت ہی جانباز ہمارے ورکر تھے انہوں نے ہمیشہ تیش بھکتی کے جذبے کے ساتھ ملک کا ترنگا بلند رکھا انہوں نے ہمیشہ خدمت خلق کی ان کے دل میں خبل وطنی کا جذبہ تھا وطن پرستی کا جذبہ تھا یہ ہمارے وطن کے متوالے تھے جنہوں نے ہمیشہ اس مادر وطن کے لیے اپنے ہندوستان کے لیے اپنی سرزمی کے لیے کام کیا انہوں نے ہمیشہ وادی کشمیر میں اپنے ترنگا جھنڈا بلند رکھا لیکن ان کائر دہشت گردوں نے رات کے اندھیرے میں چھپ کر پیٹ پروار کیا اور ہمارے تین جاماز شہید ہو گئے پورا ملک ان شہیدوں کے جذبے کو سلام کرتا ہے سلوٹ کرتا ہے ان کی حبل وطنی کو وطن پرستی کو دیش پریم کو سلوٹ کرتا ہے وہ سچے وطن پرست تھے کشمیر کو لہو لہان کیا گیا ہے کشمیر کو بار بار نشانہ بنانے کی دشمن تک کوشش کر رہا ہے کل ہی ہم نے دیکھا کہ کیسے پاکستان کے پارلیمنٹ میں وہاں کے ایک سینئر منسٹر کہتا ہے کہ ہم نے پلوامہ حملہ کیا اور وہ پاکستان کی سرکار کو پاکستان کی آرمی کو آئی ایس آئی کو مبارک دے رہا ہے پاکستان کا ایک منسٹر اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ پاکستان کشمیر کو برباد کرنا چاہتا ہے لہو لہان کرنا چاہتا ہے لیکن وہ اس اپنے منصوبوں میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا ہمیں بہت تکلیف ہے بہت انصاف پسند وطن پسند لوگوں کی مفاد میں کام کرنے والے ہمارے تین جانباس ہمارے نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا اس کی ہمیں تکلیف ہے جن لوگوں نے بھی یہ ظلم کیا ہے وہ بچ نہیں سکتا ہے قانون تو اپنا کام کرے گا لیکن اوپر والا بھی خدا بھی ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا جنہوں نے بیگنا لوگوں کا قتل کیا سر آگے ڈیڈی سی کے چناؤں کی تیاریاں بھی ہیں تو ہم سکو ملا کر کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ چناؤں کی تیاریاں چلدوین اس duty الیٹ پر ہیں یہاں اس افسوس ناک واقعے میں اپنے لوگوں سے ملنے کے لئے آیا